ہاں 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 اس میں اللہ نے روزی کی برکت رکھی ہوئی ہے چنانچہ جو بندہ چاشت کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برکت والی روزی عطا فرما دیتے ہیں اب بہت سارے لوگ اپنے دفتروں کی وجہ سے یہ لمبی نماز تو نہیں پڑھ سکتے مگر کم از کم دو رکت تو پڑھنی چاہیے انٹری تو ہو جانی چاہیے بلکہ حقہانے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر یہ بندہ دفتر میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ وہاں اس کے لیے نفل پڑھنا ممکن نہیں ہوتا تو اشراق کے وقت میں دو رکت نفل اشراق کی نیت سے پڑھ لے اور دو رکت نفل چاشت کی نیت سے پڑھ لے اللہ اس کو بھی قبول فرمالیں گے تو اشراق اور چاش تو اس طرح ہو گئی پھر اس کے بعد تیسری نماز ہے جس کو صلاتِ عوابین کہتے ہیں وہ مغرب کے بعد چھ رکت پڑھنی ہوتی ہیں نفل مغرب اور اشراق درمیان میں کوئی مشکل نہیں اگر انسان ہمت کر لے تو پڑھ سکتا ہے چھ رکت نفل پڑھنے پہ پانچ منٹ لگتے ہیں یا چھ منٹ لگتے ہیں لیکن عجر پتہ کتنا حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ عوابین کے چھ رکت نفل پڑھتا ہے اللہ اس کو بارہ سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں چھ رکت پڑھنے پر بارہ سال کی عبادت کا ثواب ملا تو سوچئے یہ کتنا بڑا انعام ہے جو لوگ حفاظ ہیں وہ تحجد میں قرآن پڑھا کریں منزل جوتی ہے نفلوں میں اگر تحجد میں اٹھا مشکل ہے تو پھر دوسرا طریقہ مغرب اور عشاء کے درمیان دو رکت چار رکت میں اگر ایک پارہ پڑھ لے تو ان کے قرآن پاک کی منزل پکی رہ گی ہمیشہ اور رات کی نماز کو تحجد کی نماز کہتے ہیں تو گویا پانچ فرض نمازیں ہوئیں اور چار نفل نمازیں ہوئیں اشراق چاشت عوابین تحجد تو جیسے عام لوگ پانچ فرض نمازوں کا احتمام کرتے ہیں جو صالقین ہوتے ہیں ان کو نو نمازوں کا احتمام کرنا چاہیے ان کے لیے یہ چار نمازیں بھی محبت کی بنا پر فرض کی مانند ہوتی ہیں ہیں نفل نمازیں لیکن محبت کے میدان میں وہ اس طرح اس کو ادا کرتے ہیں جیسے فرض ہوتا ہے پھر اس کے بعد بھی کچھ نمازیں ہیں انسان جب وضو کرتا ہے تو تحیت الوضو دو رکت نفل پڑھنے وہ بھی مسنون ہیں مسجد میں داخل ہوتا ہے تو دو رکت تحیت المسجد پڑھنا یہ بھی مسنون ہے تو ان نمازوں کو بھی پڑھنا چاہیے جب موقع ملے تحیت الوضو پڑھئے تحیت المسجد پڑھ لی دیئے پھر اگر انسان سے کوئی غلطی ہو گئی تو صلاة توبہ دو رکت توبہ کے پڑھنا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے پھر اگر اللہ نے کوئی نعمت عطا فرما دی تو دو رکت شکرانے کے ادا کرنا یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے ان نمازوں کو جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں ان کا عجر ملے گا اس کے بدلے فرض قبول ہو جائیں گے اور قیامت کے لئے اللہ تعالیٰ بندے کو نبی علیہ السلام کی رفاقت عطا فرمائیں گے اور انچہ مرضبہ عطا فرمائیں گے اور ایک خاص نکتہ ان نوافل کو پڑھنے کے لئے یہ ہے کہ نوافل کو چھوڑا نہ کریں کیوں ہم نہیں جانتے کس جگہ کا کیا ہوا ہمارا سجدہ ہمارے اللہ کو پسند آ جائے تو یہ سوچا کریں کہ ہو سکتا ہے یہ جو نفل نوافل میں پڑھنا ہوں میرا یہ سجدہ میرے مالک کو پسند آ جائے علام اقبال نے کہا واقفو اگر لذت بیداری شب سے اونچی ہے سوریہ سے بھی یہ خاک پر اثرار یعنی یہ خاک کی مٹھی انسان جو ہے یہ سوریہ سے بھی اونچے چلا جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی بیداری شب کی لذت عطا فرمائے تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے شب کی آہیں بھی گئیں صبح کے نالے بھی گئے ایک وقت تھا کہ نوجوان رات کے آخری پیر میں اٹھتا تھا اللہ کی محبت میں آہیں بھرتا تھا اور اللہ کے سامنے اپنی فریاد بیان کرتا تھا آج راتوں کو اٹھنے والے بہت تھوڑے ہو گئے اس کہت الرجال کے دور میں دلوں میں یہ نیتیں کی جئے کہ ہم ان نوافل کو باقاعدگی سے پڑھیں گے اور تحجد کو پابندی کے ساتھ پڑھیں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کریں گے اللہ تعالی ہمارے معاملات کو ٹھیک کر دے اور ہمیں اللہ تعالی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين